السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی کامیاب بات آپ کو بتا رہا ہوں اس بات میں ہمارے اور آپ کے لئے ہدایت ہے ریکھئے کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم اس کو غسل دیتے ہیں کفن دیتے ہیں نمازی جنازہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں اس کو تدفین کر دیتے ہیں ہم مٹی دینے کے بعد ہم تو چل دیتے ہیں ہم جاتے ہوتے ہیں لیکن وہ مردہ ہم سے کہتا ہے اے جانے والو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو اس جگہ جا رہے ہو جہاں سے میں آیا ہوں اے جانے والو وہ دنیا فانی ہے دنیا دھوکہ ہے دنیا ختم ہونے والی ہے اور آپ اس طرف جاتو رہے ہو لیکن زندگی کو اچھائی کے راستے پہ گزارنا زندگی کو برائی سے بچانا اپنی زندگی میں اچھائی کے راستے کو اپنی زندگی کو ختم اچھائی کے راستے پہ کرنا برائی کے راستے پہ اپنی زندگی کو ختم مت کرنا یہ ہدایت کرتا ہوتا ہے چیک چیک کر صدا لگاتا ہوتا ہے ہم سب گزر جاتے ہیں وہ چیک ترہ جاتا ہے پھر جو پرانے مردے ہوتے ہیں جو پہلے سے دفن تھے اب وہ لوگ اب اس مردے سے کہتے ہیں کہ تُو جس طرح سے ابھی چیک چیک کر ان سے کہہ رہا تھا اسی طرح سے ہم بھی چیک چیک کر کہہ رہے تھے جب ہمیں دفنا کر لوگ جا رہے تھے ہم بھی اسی طرح تیری طرح آباز لگا رہے تھے لیکن تم بھی ایسے ہی چلے آئے ہم بھی اس طرح سے تمہیں ہدایت دے رہے تھے اور تم بھی اس طرح سے چلے آئے اور تم انہیں ہدایت دے رہے تو پتہ یہ چلا یہ ہم کو ہدایت کرتے ہیں لیکن ہمیں خبر ہی نہیں ہم سنی نہیں اس بات دے لیکن ہمیں تو حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے اور یہ کتابوں کے ذریعے مفتیان دین کے ذریعے لیکن ہمیں اب آگاہ ہو گیا ہے کہ کیسا کیسا مندر پیش آتا ہے تو میرے محترم ساتھیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قبر اور حشر کی تیاری کریں اللہ رب نے اس طرح سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو قبر اور حشر کی تیاری کرنے کی توفیق اور حفیق عطا فرمائے آمین اللہ علیہ وآلہ